چلتے بٹھتے اٹھتے بیٹھتے پشاپ کے کتروں کا آنا میرے محترم بھائیوں یہ کوئی بیماری نہیں ہے میں نے پچاس دفعہ یہ بات بتائی ہے یہ جو کترے آتے ہیں نا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی سے جانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منی ہے ایک منی ہے جس کے اوپر غسل ہے ایک مزی ہے جس کے اوپر وضو ہے اور ایک ندی ہے جس کے اوپر چھنٹا ہے ندی کسے کہتے ہیں یہ پشاپ کرنے کے بعد پشاپ کے کترے آنا آج لوگوں نے اس کو نام دے دیا جریان اور یہ بیماری نہیں ہے یہ بیماری نہیں ہے یہ جو پشاپ کے بعد کترے آتے ہیں یہ بیماری نہیں ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے اوپر کیا مارنا چاہیے چھنٹا اگر یہ بیماری ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کچھ بتاتے اور میرے محترم بھائیوں یہ جو میں بتاتا ہوں نا سفید موسلی سیاہ موسلی اسگند نگوری گوزہ مصری واللہ یہ آپ کے جو پٹھے ہیں نا پشاپ کے واللہ اس کو مضبوط کرتا ہے اس کو طاقت دیتا ہے تو یہ بیماری نہیں ہے اس کے لیے اگر آپ صرف سنت طریقے سے پشاپ پخانا کرنا شروع کر دو میرے محترم بھائیوں یہ ہو گئی نہیں اور جیسے میں آپ کو اکثر طریقہ بتاتا ہوں جب بیٹھے ہو تو اپنی ایک ایڈی اٹھالو اپنے آتوں کو یہاں میں رکھ لو آٹومیٹکلی آپ کا سارا پریشر کس پہ آئے گا پیٹ پہ آئے گا 35 کے انگل میں آپ یورن پاس کرو اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے مجھے پشاپ آتا ہے آپ دس دفعہ اٹھو بیٹھو آپ اپنی ایڈی کی اوپر دس دفعہ جھٹکے لگاؤ اور انشاءاللہ اسی سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا